بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو سحیل وڑیچ کی کتاب یہ کمپنی نہیں چلے گی پر پبندی کیوں لگائی گئی حقائق کا پردہ چاک کرتے ہوئے سینئر صحافی نے افسوسنا قبر سنا دی دوستو اس پر بات کریں گے آج کا موضوع یہ ہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو ضرور پرس کریں دوستو در حقیقت سحیل وڑیچ کی کتاب یہ کمپنی نہیں چلے گی پر پبندی کیوں لگائی گی سینئر صحافی نے افسوسنا قبر سناتے ہوئے حقائق کا پردہ چاک کر دیا تفصیلات کے مطابق پاکستان کے مروف صحافی اور سینئر تجزیہ نگار سحیل وڑیچ کی تصنیف کردہ ایک کتاب کو زشتہ شام بک سٹالز کی زینت بنی تھی تاہم اطلاعات کے مطابق مبعیانہ طور پر اسے پہلے ہی روز پاکستان کے کچھ ریاستی اداروں کے جانب سے اطراز کے بعد دکانوں سے ہٹوا دیا گیا یہ کمپنی نہیں چلے گی نامی یہ کتاب سحیل وڑیچ کے مختلف اخبارات میں شائع ہونے والے کولمز کا مجموعہ ہے اس کتاب کو دکانوں سے ہٹائے جانے کی وجہ کیا بنی اس پر سحیل وڑیچ نے کہا کہ دیکھیں اس کتاب میں جو مواد ہے وہ پہلے سے شائع شدہ کولمز ہیں البتہ مجھے پتا چلا ہے کہ اس کے سرورک پر کچھ حلقوں کو اطراز ہوا ہے گزشتہ روز مجھ سے بھی رابطہ کیا گیا تھا کہ اس کے سرورک پر جو کارٹون ہے وہ وزیراعظم کے وقار میں کم ہی لاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ کارٹون تو لائٹ موڈ میں بنائی جاتے ہیں اور کارٹون ہمیشہ لائٹ انداز میں دیکھے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود جب رات دیر تک میری بہت سے ساتھیوں اور میری گروپ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو ہم نے ٹویٹر سے اسے ہٹا دیا اب ہم کتاب کا سرورک تبدیل کریں گے سوہیل بڑائچ کا کہنا تھا کہ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے حضب اختلاب بھی اس طرح کی باتیں کرتی رہی ہے کہ وزیراعظوں کا کھلی چھوٹی ہے سب ایک ہی پیچ پر ہیں تو یہ کارٹون اس سیاکو سباک میں تھا لیکن اگر ملکی اداروں کو اس پر اطراز ہوگا تو اس کو تبدیل کر دیں گے اس کتاب کے سرورک پر موجود کارٹون کے بارے میں سوہیل بڑائچ کا کہنا تھا کہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی قابل اطراز چیز تھی یہ کتاب میرے ان کالومز کا مجموع ہے جو جنگ یا بی بی سی میں چھپتے رہے ہیں کالوم تو سارے پہلی چھپ چکے ہیں اور انہی سرورک پر ہی اطراز ہے سرورک کو تو میں ہمیشہ ہلکے موڑ میں دیکھتا ہوں یا اس کو ہمیشہ لوگ ہلکے موڑ میں ہی دیکھتے ہیں اس طرح مواد کے طور پر نہیں دیکھا جاتا اس سوال کے جواب پر کارٹون تو اس سے بھی زیادہ تنزیہ ہو جاتے ہیں تو خاص طور پر اس کتاب سے ہی کیوں مسئلہ ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں بظاہر مجھے تو کوئی وجہ نہیں لگتی ماں سوائے اس کے کہ کسی نے اپنا غصہ نکالا ہے سوہیل بڑائچ کا مزید کہنا تھا کہ ایسے تو وہ کتاب چلنے ہی نہیں دیں گے مگر یہ بھی ضروری ہے کہ کتاب لوگوں تک پہنچے اس لئے بہتر ہے کہ اس پر جو اتراز ہے اس کو ٹھیک کر لے جائے حالی میں پاکستان میں متعدد صحافیوں کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے ہیں جن میں ان پر ریاستی اداروں کی مخالفت کے اجزامات ہیں کہ سوہیل بڑائچ کی کتاب پر اتراز آنا اسی سخت برطاؤ کے سلسلے کی اکڑی ہے ایک سوال پر سوہیل بڑائچ کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں اسے بھی اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے مگر یہ غلط کر رہے ہیں اس سے نہ حکومت کو فائدہ ہے نہ ریاست کو نہ صحافت کو انہوں نے کہا کہ صحافی نہ کسی کے مستقبل طور پر خلاف ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی کے مستقبل طور پر حمایتی کیونکہ ہماری صحافت موضوع کی بنیاد پر ہوتی ہے مختلف ایشوز پر ہم کبھی کسی کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی کسی کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ مگر اس کو اس طرح دیکھنا کہ اگر کسی چیز یا بات کی مخالفت کی ہے تو یہ ہمارا دشمن ہو گیا ہے یہ غلط ہے جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو سرورک ہے کتاب کا وہ کافی کانٹروورشل ہے اور وہ طاقتور حلقوں اور حکومت کو کسی کو بھی حضم نہیں ہو رہا تو اب سحیل برائیس صاحب کو اپنی کتاب کا سرورک تبدیل کروانا ہی پڑے گا دوستو ویڈیو پر کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اس کے علاوہ دوستو ہمارے چینل کریڈیبل نیوز کو اسی طرح فالو کرتے رہیں تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہیں اور آپ کو ریل نیوز ملتی رہے شکریہ